اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایپک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا حوست محمد زہیب آج ہمارا موضوع ہے سلاجکہ روم سن ایک ہزار ستر کی دہائی میں سلجوکی سلطنت کے عظیم حکمران ملک شاہ اول کے قریبی عزیز سلیمان ابن قتل مرس نے مغربی اناتولیا میں قوت حاصل کرنا شروع کی اور سن ایک ہزار پچھتر میں بازنتینی شہر نیسیا موجودہ ازنک اور نیکو میڈیا موجودہ عظمت فتح کر لئے سن ایک ہزار ستر میں اس نے ملک شاہ کے مقابلے میں خود کو سلطان قرار دے دیا اور نیسیا کو اپنا دار الحکومت بنا لیا اس کی فتوحہ سرزمین کو روم کہا جاتا تھا اس لئے یہ سلاحکہ روم کہلائیں سلطنت وسی ہوتی رہی لیکن سن ایک ہزار چیاسی میں سلیمان کو شام کے سلجوک حکمران تیتش اول نے انتاکیا میں قتل کر دیا اور اس کے بیٹے قلیچ اشلان کو قیدی بنا لیا سن ایک ہزار بیانوے میں ملک شاہ کی وفات کے بعد قلیچ اشلان رہائی پا گیا اور اپنے والد کی سلطنت کو بحال کرتے ہوئے تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا بلاخر اسے سن ایک ہزار ستانوے میں سلیمیوں کے ہاتھوں شکست ہو گئی جو فلسطین کو فتح کرنے کے لئے اناتولیہ کے راستے جا رہے تھے حالانکہ قلیچ اشلان نے سلیبیوں کو کئی جنگوں میں شکست دی اور ان کے ابتدائی لشکروں کو نیست و نابود کیا لیکن لاکھوں کے عظیم لشکروں کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہ تھی لیکن قلیچ ارسلان کی مضاحمت کرون وستہ کے مسلمانوں کی حمد و شجاعت کی علامت ہے اور اسی وجہ سے ترک قلیچ ارسلان کا نام بہت احترام سے یاد کرتے ہیں سلیبیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد اناتولیہ کے کئی علاقوں سلازکہ کے ہاتھ سے نکل گئے لیکن قلیچ ارسلان نے کونیا کے گرد حکومت قائم رکھی سن گیارہ سو سات میں اس نے موصل فتح کیا لیکن اسی سال اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کئی سال اس کے بیٹے اور ان کی اولادوں کے حریف اقوام کے ساتھ کشمکش جاری رہی اور بلاخر سن گیارہ سو نوے میں تیسری سلیبی جنگ کے دوران جرمن دستوں نے کونیا پر قبضہ کر لیا اور آرمینیا کوچک کی سلیبی ریاست قائم کر ڈالی سن کیارہ سو چورانوے میں سلجوکی سلطنت کے آخری چشم چراغ تگرل سون کی وفات کے بعد سلازکہ روم اس خاندان کے واحد نمائندے کے طور پر بچے غیاس الدین کیسرو اول نے سن بارہ سو پانچ میں کونیا کو دوبارہ فتح کر کے خود کو سلطان قرار دیا کیسرو اور اس کے دو صاحبزادے عزددین کے کاؤس اور عزددین کے کباد اول کے دور میں سلازکہ روم اپنے عروج پر پہنچ گئے کیسرو کی سب سے بڑی کامیابی سن بارہ سو ساتھ میں بہرہ روم کے سائل پر واقع انتالیہ کی بندرگاہ پر قبضہ تھا کیسرو نے شمال میں سنوب اور تربزون بھی فتح کیے لیکن بارہ سو اٹھارہ میں حلب میں سلہ الدین کے حق میں اسے ہتھیار ڈالنے پڑے کیکباد نے سن بارہ سو اکیس سے سن بارہ سو پچیس کے دوران بہرہ روم کے سائلوں سے بازنتینیوں کا خاتم کر دیا سن بارہ سو پچیس میں اس نے بہرہ اسود کے پار کریمیا کی جانب بھی ایک مہم بھیجی اور فتح حاصل کی غیہ سو پین کیسرو کے دور میں سن بارہ سو انتالیس میں ایک معروف مبلک بابا اسحاد کی زیر قیادت بغاوت ہو گئی اور تین سال کے اندر اندر سلطنت بد انتظامی کا شکار ہو گئی کریمیا ہاتھ سے نکل گیا اور ریاست اور افواج کمزور پڑ گئی لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ سلطنت کے سر پر منڈلا رہا تھا یہ منگولوں کا طفان تھا جو مشرق وستہ کو رونتے ہوئے اب اناتولیا کی طرف بڑھ رہا تھا پیہ درپے شکستوں کے بعد سلطان انتالیہ بھاگ گیا جہاں سن بارہ سو چھالیس میں اس کا انتقال ہو گیا سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی جن پر منگولوں کے زیر انتظام کٹھ پتلی حکمران بیٹھے تھے اور بلاخر سلجوکیوں کی حکومت صرف کونیا کے ارز گرز رہ گئی سن تیرہ سو سات میں قرآن مانیوگ نے ویاسوب دین مسعود سالس کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے سلاجکار روم کا خاتم کر دیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ